اسلام علیکم دوستو میں انڈیا کے تمام مسلمان بھائیوں سے خاص طور سے تمام مسلم تنظیموں سے یہ اپیل کروں گا کہ انڈیا میں جو برما کے آفیسز ہیں وہاں پر جا کر آپ احتجاج کریں دھرنے کریں اندولن کریں اور خاص طور سے میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا دعا مومن کا سب سے بڑا ہتیار ہے ہم اللہ سے مانگے وہ ظلم کے قتل کے خلاف جو ہے ہم جتنا مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالی برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور برما میں جو قتل ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جتنی آوازیں اٹھا سکتے ہیں آوازیں اٹھائے اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنی قوت کے اعتبار سے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور اللہ سے خاص طور سے دعائیں مانگے میں آپ لوگوں سے مکہ کی اس پاک سرزمین سے ہم یہاں پر بھی دعائیں کر رہے ہیں دو تین دن سے جب سے وہ فوٹوز دیکھیں ہیں ویڈیو دیکھیں خسم خدا کی روح کام رہی ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میں جس طریقے سے آواز اٹھا رہا ہوں آپ کا مسکم یہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا ظلموں کو ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روک دو زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو میں آپ سے اپیل کروگا کہ آپ جو طاقت رکھتے ہیں اس طاقت کے اعتبار سے برما میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور گونگی بہری اور بکاؤ اور رکھیل میڈیا ان چیزوں کو نہیں دکھا رہی ہے تو آپ ان چیزوں کو سوشل میڈیا جو اس وقت کا سب سے بڑا پاورفل میڈیا بن چکا ہے سوشل میڈیا فیس بوک انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ اپنی آواز کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائے اور بتائیں کہ یہ کتنا خطرناک آتنگوات پھیل رہا ہے لیکن کسی ٹی وی اینکر نے کسی ٹی وی چینل نے اس کو آتنگوات کے نام سے بیان نہیں کیا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں جو آتنگوات برما میں ہو رہا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے لائے یہ سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے آپ اس کا پورا پورا استعمال کریں ویرن نیوز اس وقت فرام مکہ مفتی محمد حارو ندوی اللہ حافظ